مال گزرے تو زکاة بنتی ہے ورنہ نہیں لہذا اس مال پر زکاة نہیں ہوگی یہ بہن نے فرمایا کہ ہمارے اطراف میں بہت سے غیر مسلم رہتے ہیں اور وہ کبھی محبت میں کھانا وغیرہ بھی بھیج دیتے ہیں تو ہم کیا کریں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ غیر مسلم کا کھانا کو شرعن ممنوع نہیں ہوتا ہے ان کا کھانے کو بغیر کسی وجہ کے ناپاک بھی قرار نہیں دے سکتے ہیں اور اگر آپ کے اطراف میں رہتے ہیں اور بہت عرصہ دراز سے ایک پرانا تعلق ہے تو اس صورت میں اگر آپ ان کا کھانا منع کریں گے تو دل آزاری کا بھی سبب بنے گا اس لیے ان کا کھانا قبول کرنے میں شرعن کوئی حرج نہیں ہے لیکن اصل میں جو شریعت منع کرتی ہے وہ اس میل ملاب سے منع کرتی ہے کہ جو بہت ہی زیادہ محبت والا ہو اور جس میں محبت اتنی غالب آ جائے کہ انسان سامنے والے کے کسی خراب عقیدے کو خراب نظریے کو بھی بلکل مطلب نظر انداز کر دے اور پروہ نہ کریں بلکہ اس خراب عقیدے یا نظریے کی بھی بعض وقت تائید کر دے اس قسم کی خطرناک محبت جو ہے وہ انسان کے ایمان کے لیے باعث حلاکت ہو جاتی ہے اور جب اس قسم کے لین دن شروع ہوتے ہیں تو پھر بہت زیادہ قرب ہو جاتا ہے انسان قریب ہو جاتا ہے جو سائٹ ایفیکٹس ہوتے ہیں اس پر سے ایک یہ بھی ہے جیسے میں نے بتایا کہ بعض وقت دوسرے کے عقیدے کو انسان پسند کرتا ہے اور بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنی اسلامی پابندیاں بری لگنے لگ جاتی ہیں دوسرے کی آزادی دیکھ کر اس کا لائف اسٹائل دیکھ کر انسان سوچتا ہے کہ یار یہ تو ماذا اللہ سوما ماذا اللہ یہ بتب ہو سکتا ہے کہ اس طرح سوچے کہ ہم سے تو بہتر یہ ہیں دیکھو نہ کوئی نماز کی پابندی نہ اس کی پابندی نہ اس کی پابندی یہ مت دیکھو وہ مت دیکھو ہم تو یار بہت ماذا اللہ فسے ہوئے اگر ماذا اللہ اس طرح کے خیالات اس طرح کے باتیں ذہن میں آئیں کو زبان سے اس طرح کے کمیٹس کہہ دیئے تو ایمان تو گیا اس لیے میل جول کو شریعت نے منع کیا ہے قرآن میں بارہا منع لکھا ہے تو ایک ہوتا ہے ظاہری برتاؤ ظاہری برتاؤ کرنے میں حرج نہیں لیکن قلب کا ایسا میالان کہ انسان سامنے والے کی ہر چیز کو نظرانداز کرے اور اس طرح کا میالان یا اس طرح کا میل جول کہ ان کے میل جول کی بنا پر انسان اسلامی پابندیوں کو بہت سمجھنا شروع کر دے اور اسے اسلام سے بیزاریت آئیستہ محسوس ہونے لگے یہ بہت خطرناک ہے تو اس حد تک آگے نہیں جانا چاہیے